اسلام میں جیسا بولتے ہیں کہ عورتوں کے لئے کمانا جائز نہیں ہے مگر مجبوری کے وقت ہے تو کیا اس وقت پردہ کے ساتھ عورتیں تجارت کرتے تھے دیکھئے یہ کس نے کہا آپ سے کہ اسلام میں عورتوں کے لئے کمانا جائز نہیں ہے بلکل جائز ہے بلکل جائز ہے عورتوں کے لئے کمانا لیکن جس طرح سے مردوں کے لئے کمانا جائز ہے لیکن ان کے لئے کچھ حدود ہیں ہمارے لئے ہر طرح کمانا جائز نہیں ہے کہ چاہے حلال طریقے سے کماؤ یا حرام طریقے سے کماؤ کمانا جائز ہے حلال طریقے سے کمانا جائز ہے ہم مردوں کے لئے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی کمانا جائز ہے حلال طریقوں سے تو عورتوں کے سلسلے میں ہماری شریعت کی جو رہنمائیاں ہیں ان رہنمائیوں پر عمل کرتے ہوئے اگر عورت تجارت کر رہی ہے تو جائز ہے اس کے لیے جائزے عورت کو پردے میں رہنا ہے عورتوں کے سلسلے میں جو احکامات ہیں شریعت کے ان احکامات پر عمل کرنا ہے اگر ان سب پر عمل کرتے ہوئے عورت بزنس کر رہی ہے تو کر سکتی ہے اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا ہماری شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ عورت کیلئے کمانا جائز نہیں ہے بھائی عورت ٹیچنگ کر سکتی ہے عورت اگر کوئی دکان کھولی ہوئی ہے اپنے اس کے دکان پر صرف لیڈیز آتی ہیں اور مردوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے عورت دکان کر سکتی ہے کسی بھی طرح کا بیجنس جس میں شریعت کے کسی حکم کی پامالی نہیں ہو رہی ہو عورت کر سکتی ہے